اللہ جی اسلام علیکم welcome back to my channel another day another vlog in my life کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک مزے میں تو جناب یہ فکس کا پیک میں لے کے آئی تھی کتنے عرصے پہلے میرا خیال ہے کم از کم بیس پچیس دن ہو گئے ہیں اور میں نے کھولا نہیں تھا تو آج میں نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ایوری ڈی اب مجھے ایک یا دو فکس کھانے ہیں ناشتے کے ساتھ یا ناشتے کے بعد جس وقت بھی میرا دل کرے گا لیکن مجھے یہ بہت اچھے لگتے تھے پھر میں نے کھانے بند کر دیئے تھے اب میں دوبارہ لے کے آئی ہوں تو اب میں نے یہ سٹارٹ کرنے ہیں کھانے کیونکہ یہ اتنے مزے کے لگتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اتنے ہیلدی ہیں اس کے جو نیوٹرنٹس ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں تو اگر کھا سکتے ہیں آپ لوگ تو کھائیے گا کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ بینیفٹس دیتی ہیں ساتھ میں ہم لوگ بنا رہے ہیں جی میرا ناشتہ اور آج بڑے ہی دنوں کے بعد میں نے یہ اپنے فیورٹ جو ناشتہ ہے میں وہ بنا رہی ہے میں نے انڈے بنائے اور ساتھ میں ایک بریٹ کا سلائز کھاؤں گی پچھلے کچھ عرصے سے کچھ کھانے وہ دعوتوں کے کھانے بچے ہوئے پھر میں نے دال بنا لی دال اور کبھی پیزا بچا ہوا تو میں نے وہ کھا لیا میں بہت ڈیفرنٹ ناشتے کر رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے پراتھے وغیرہ میں نے نہیں کھایا لیکن جو بھی پڑا ہوتا تھا بس میں وہ ہی کھا لیتی تو آج بس اپنی مرضی کا اپنا فیورٹ ناشتہ کروں گی اور مجھے ایکسائیٹمنٹ ہو رہی تھی جب میں بنا رہی تھی تو میں نے کہا ہے اللہ کتنے دنوں کے بعد میں نے یہ کھانے ہے سیریسلی جس دن میں یہ ناشتہ کرتی ہوں میرا اینرڈی لیول ہی ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو بھی میں کرتی ہوں ناشتہ آپ سے ملتی ہو تھوڑی دیر کے بعد چاہے ہیں جس سکول سے اور بچے سکول سے آر تو دجانہ کے پیکجز آئے ہوئے تھے اور دجانہ یہ آرڈر کیے تھے ایت کے سیکنڈے دجانہ کو ایدی دی تھی تو دجانہ نے اسی ایدی سے شاپنگ کر لی تھی کیونکہ اس کو کچھ چاہیے تھے جوتے اور وہ جوتے اس کو آپ کو اون لائن ہی ملتے ہیں ان سٹور یہاں پر ملتے نہیں ہیں تو ان کے لیے بڑا زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے تو روز یہ چیک کر رہا تھا ٹریک کر رہا تھا کہ میرا ٹریکنگ نمبر دیکھو اماں چیک کریں آپ چیک کریں کہ کہاں پہنچا میں چیک کرتی تھی یہ چیک کرتا تھا کیونکہ اس نے اچھے خاصے اس پر پیسے سپینڈ کی ہیں اس نے کافی مہنگے والے شوز منگوائے تھے تو اس کو یہ تھا کہ بس اب آج آئیں تو ایونچلی جب آج آئے تو آج اس کی آپ ایکسائیٹمنٹ ذرا چیک کریں اتنا خوش اماں میرے شو آگئے میرے شو آگئے میں نے کہا چلو بھائی آؤ ابھی یونیورسٹی سے آیا اور آتے ہی یہ سب سے پہلے اس نے کام کیا کہ میں نے اپنا پیکس کھولا میں نے دیکھنے ہے کہ جوتے نکلے کیسے ہیں کیونکہ اس نے لوگوں کو تو دیکھے ہوں پہنے ہوئے اس نے آن لائن چیک کی ہیں لیکن اس نے خود ٹرائی نہیں کیا تھا اور نہ کبھی اس نے ٹچ کر کے دیکھے تھے تو فائنلی جب یہ شوز آئیں تو سیریسلی میں پہلے ناراض تھی دجانہ سے کہ تم نے اتنے زیادہ ایکسپینسیو جوتے کیوں لے لی ہیں لیکن جب میں نے اس کو دیکھا تو آپ یقین کریں کہ مجھے لگا کہ واقعی بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت بھی تھے بس وہی والی بات ہے جس چیز پر بچوں کا دل آ جاتا ہے تو انہوں نے وہ چیز منگوانی ہوتی ہے اب دجانہ نے مجھے بولا میں میں نے ایک شو آرڈر کرنا ہے میں لے لوں میں نے کہا لے لو میں ایدی بابا نے دیئے میں بابا کے پیسو سے لے لوں میں نے کہا لے لو تو مجھے نہیں بتا تھا کہ کتنے کے ہیں اچھا بھی اپنے بابا کے اس نے دکھایا پیکج کہ بابا یہ ہے اور میں یہ آرڈر کر تو بابا نے بھی کہا اوکے ٹھیک ہے کر لو اس نے آرڈر کیا تو جب مجھے بعد میں اس نے پرائز بتائی تو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اتنا ایکسپنسف جوتہ اس نے آرڈر کیا ہے کیونکہ اس نے جو ابھی تک جو میکس تجانہ نے جوتہ لیا ہے جو میری سوچ یا میری یاداش میں جو میرے سامنے اس نے خریدے ہیں یا پیمنٹ کیے ہیں وہ اراؤن اس نے ٹو تھرٹی ٹو ہنڈرڈ ٹو فورٹی کر دیا تھا میں ہوئی ناراض میں نے کہا تجانہ اتنا مہنگا جوتہ کہتا ماں آپ کو بتایا تو تھا میں نے کہا میں نے قیمت نہیں پوچھی تھی مجھے کیا بتا تھا کہ تم اتنا مہنگا جوتہ آرڈر کرو گے تو خیر بچوں کی خوشی میں خوش ہوگی میں نے کہا چلو بھائی اس نے مانگوالی اب آیا تو بڑا ایکسائٹیڈ تھا ساتھ اس نے اپنے لئے ایک ہیٹ مانگوالی تھا پچھلے دنوں تو اپنے بیبرس کے لئے ہیٹ پھنگوالی تھا اس کو اپنی پسند کے ہیٹ چاہیے ہوتے ہیں اپنی مرضی کی اپنے وہ کہتا ہے فیوریٹ سٹور سے تو اس نے اپنے لئے خود سے آرڈر کیا ہوا تھا آرڈر تو ہم ایک ہی جگہ پہ کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ دجانہ نے کوئی چیز لینی ہے اس کی خوشی چیک کرے زیب چیز میں سے کہ دجانہ نے لیکن بس کبھی کبھی یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ کتنی مہنگی ہے کہ اگر میں تھوڑا تھوڑا کبھی کہتے ہیں کہ سٹرکلی دیکھتی رہتی ہوں چیزیں لیکن دجانہ کے بابا جب ایک دیفعہ کسی چیز کے پرمیشن دے دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بچے کو کرنے دو جن ان کا دے لیں تو یہ دیکھ لیں دجانہ کے شوز اتنی ایکسائٹمنٹ میں نے کہا شورٹ کے نیچے بغیر جو رہبوں کے پہن کے مجھے دکھاؤ تو دکھا رہا تھا اور آج یہ مجھے کہتا ممہ میں کل سکول بھی پہن کے جاؤں گا میں ان کا پہن جانا تو اب ہم آ جاتے ہیں جی آج کی ریسپی کی طرف آج ہم کیا بنانے والے ہیں آج ہم بنانے والے ہیں سٹیم بیف سٹیکس تو اس کے لئے میں نے یہ جو ساری چیزیں لیے ہیں نہیں سب آپ کے سامنے رکھی ہوئے ہیں ہم لوگ سٹیکس کا میٹ لے کے آئے تھے تو یہ سٹیکس میں نے فرس ٹائم بنانے میں نے سٹیکس پہلے چکن کے بنایا ہے بیف کے گبھی نہیں بنایا تو میرینیشن کرتے ہیں میرینیشن سیم میں وہی کروں گی جو میں چکن کے چکن سٹیکس کی کرتی ہے جس میں سال جاتا ہے ریڈ پیپر جاتا ہے بلیک پیپر جاتا ہے گارلک سال جاتا ہے اس کے بعد آپ اس میں ڈالتے ہیں جی سیرچا سوس اور اس کے ساتھ آپ اس میں ڈال دیں گے جی سویا سوس یہ ساری چیزیں آپ نے ڈال لی ہے اپنے حساب سے میں نے ساری چیزیں ڈال لی ہے میرا بھی فرس ٹائم تھا مجھے کچھ پتہ نہیں یہ تقریباً ایک کلو ڈیڑھ کلو کے تھے دو ای ٹھنک میرا خیال ہے کہ پونے دو کی ڈیڑھ پونے دو کلو کی یہ دو سٹیکس آئے ہیں تو اتنا اس کا ویڈ تھا تو ہم لوگ نے دو پیکس لی ہے تو میں نے کہا دونوں اکٹھے نہیں بناتی پتہ نہیں کیسے بنیں گے کیسے نہیں تو یہ پورے سٹیکس ہم لوگ نے لیے اور ان کے سپیشل آپ کو کٹس کروانے پڑتے ہیں جب اب جاتے ہیں ان کے پاس آپ ان کو بولتے ہیں کہ یہ والا کٹ ہمیں کر دیں سٹیکس کے لیے یہ میٹ چاہی ہے تو وہ اسے طریقے سے کر کے دیتے ہیں تو میں نے کبھی بیف کے لیے ہم ہی نہیں بھری تھی تو دجانہ کے بابا کا بڑا دلتہ نہیں مجھے بیف کے سٹیکس کھانے ہیں تو میں نے کہا چلیں جی آج آپ بناتے ہیں ہم لوگ لیکن مجھے یہی تھا کہ گلیں گے نہیں تو میں نے کہیوں کرتے ہیں ہم اس کو نا جو ہم نے اپنے کسی پین کے اوپر بنانا یا اس کو ہم نے باربیک کرنے سے بہت بہتر ہے میں آپ کو اس کو سٹیم کر کے دیتی کیونکہ سٹیم میں بہت ہی مزے کے بنیں گے کیونکہ سٹیم کے ساتھ میں نے دیکھے سب سے اچھا میر جس میں وہ گلتہ ہے جو سوفٹ وہ ہوتا ہے وہ صرف سٹیم والے چیکن یا سٹیم والے بیف یا سٹیم والے مٹن میں ہوتا ہے جس چیز کو اب سٹیم میں بناتا ہے اس کی بیسٹ ہوتی ہے اس کا ریزلٹ آتا ہے تو اس کے بابا نے بولا ٹھیک ہے چلو تم ایسے کہہ رہے ہو ایسے بناتا ہے تو اب اس کی مرینیشن کر رہے ہیں تو مرینیشن کی تھی ہم لوگ نے اس کی اوور نائٹ اور مجھے یہ تھا کہ یہ مرینیشن میں نے ایک رات پہلے کی تھی تو اب یہ ہو گیا ہے جیے دیکھیں اس کو میں نے ایسے لگا دیا تھا کھلنگ رہا پھر اس کو میں نے ڈال دیا تھا فریج کے اندر مجھے پتا تھا کہ اگلے دن بنانے ہے تو کیوں کہ بیف تھوڑا اس کی مرینیشن زیادہ ٹائم لیتی ہے اس لئے میں نے اس کو اوور نائٹ ضروری سمجھاتا رکھنا یہ نہیں تھا کہ دو تین گھنٹے کرو چکن کی طرح تو اچھا بنے گا تو اس کی مرینیشن کو ہم نے اوور نائٹ دیا ہے تو اب جناب ہو گیا ہے جی اگلا دن اگلے میں نے دوپہ کے شام میں میں نے یہ بنانے تھے تو یہ دیکھ لیں چکن سٹیکس کی یہ حالت چیک کر لیں کل سے مرینیٹ ہوا ہوا ہے اور اس کی مرینیشن کی بھی بڑی اچھی خوشبو آ رہی تھی اور اب میرے پاس یہ ہے کہ میرے پاس سٹیمر جو میرے پاس ہے وہ میں نے چھوٹے والا نکالا ہوتا انسٹنٹ پوٹ تو اسی میں میں نے بنانا ہے تو میں نے کہا چلیں من بے ون پیس کرتے ہیں ایک دوسرے وہ اوور لیپ نہیں کرتے یہ نا وہ اوور لیپ کرے تو وہ اچھا نہ بنے تو اب ایک پیس پہلے ہم لوگ رکھیں گے جی اس کو ہم نے سٹیم کرنا ہے ایسے پانی میں نے زیادہ سارا نیچے ڈالا تھا کیونکہ مجھے اس کو 45 منٹ تو 60 منٹ دینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس طریقے سے اس کو رکھ دیا ہے اس کو ہم لگا دیں گے اس ٹیم پہ 45 منٹ تو 60 منٹ کہیں بھی آپ لوگ نے جتنا بھی دینا ہے نیکس ٹائم انشاءاللہ اگر زیادہ بناؤں گی تو سوچ رہی تھی کہ کیسے بناؤں کہ یہ زیادہ ایک ساتھ بنجے بننا ایک اکپیس کو تو آپ 60 منٹ نہیں دے سکتے تو اگر اپنے سب نے پوری فیاملی نے ایک اٹھے کھانے تو اس کے لیے ہمیں کوئی حل سوچنا پڑے گا اس کا ابھی میں سوچ نہیں ہوں کہ تو 45 منٹ ہی دیتی بعد میں دیکھوں گی اگر زیادہ ٹائم اور لگانا پڑا تو لگا دوں گی یہ نا نا کہ بہت ہی زیادہ گھل جائے تو باس اب اس کو ہم ٹائمر لگاتے ہیں اب ٹائمر لگا کے میں جا رہی تھی کافی پینے کے لیے اب میں واپس آوں گی تو وہ ہی کھولوں گی تو جناب اب میں کافی پی کے واپس آ گئی ہوں شام ہو چکی ہے اس نے خود بخود اپنی ہیٹ جو تھی اس کی جو سٹیم تھی وہ اس کی ریلیز ہو چکی ہے اب میں واپس آئی تو میں نے کہا کہ پانچ منٹ میں نے دوبارہ سے دے دی میں نے اس لیے پانچ منٹ دوبارہ دیئے کہ میں نے کہا اگر یہ اس وقت سے دو تین گھنٹے سے پڑا ہوئے اندر تو یہ نا نا وہ سخت ہو گیا تو میں نے پانچ منٹ کا ٹائمر لگایا پانچ منٹ کا ٹائمر آف وہ تو اب میں اس کی سٹیم خود سے اس کی نکال دیں ہوں باہر اور وہی بہلا بات کہ اگر آپ نے سٹیم رکھنی ہے تو اس کا فیس دوسرے سائٹ پر کیجئے کہ تاکہ آپ کے شیلپ جو ہیں وہ خراب نہ ہو یا کیچن کیابنٹس خراب نہ ہو تو باز جناب یہ دیکھ لیں ٹائم اوبر ہو چکا ہے اور سٹیم بیس کے ریلیز ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو کھول کے لیکن کیا مزے کا سٹیک بنا تھا سیریسلی بہت ہی مزے کا سٹیک بنا تھا سب لوگوں نے بڑا انجوائی کیا بڑا پسند کیا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ لیتی اجازت ملتی ہوں کل آپ کے ساتھ ٹیک کیر جی اللہ حافظ